السلام علیکم میں ہوں شہاب الدین غوری اور اس وقت ہم رہین فاطمہ کے ساتھ موجود ہوں رہین فاطمہ کا جو ڈسکرپشن میں نے لکھا ہے ایم آرسو ٹو مچ کنفیوس کہ وہ ایک چیزیں کنفیوس ہے اور ایک چیزیں کچھ جو بھیکنے کیا ہے چونکہ ایک عام انسان کے لیے بس کی بات نہیں ہے لیکن خیر جب وہ کرتی ہے تو مان لیتے ہیں اب ان سے جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیسے ممکن ہیں ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے اور بائی نیچر بھی جو سجیسٹ کرتے ہیں ایکسپرینسی پر لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک وقت میں ایک کام کرے تو وہ اچھے طریقے سے زیادہ کام کر سکتا ہے لیکن ہر ایک بندے کا اپنے ایک انٹرسٹ ہوتا ہے ہمارے رسپیک اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں ایک ملٹی ٹاسکر ایک ملٹی ٹالنٹی لوگوں سے ملتا ہوں ایک ہی ایک بہت ایک ایک بہت ایک انٹرکشن سکتا ہے جیسے بہت ایک انٹرکشن اگرمی بیشے کر لے جی جی تو میرا نام راہین ہے اور میں بارہ سال کی ہوں میں ایک سانڈاپ کامیڈین ریٹر، انٹرپنور تیچر اور تیتر آرکتری ہوں اچھا اپنے سب سے پہلی باجوں کی کامیڈین کی یہ باتانا پسند کریں گے کیا ہوتا ہے لیکن اگر میں نہیں知道 so I will know that کہ کمیڈیم کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے لوگوں کو ہساتا ہے اچھا لوگوں کو ہسانا بہت بہت مشکل میں رونا دعا آ جاتا آپ کو بہت ہسانا مشکل کام ہوتا that I admit اور stand-up کمیڈین ہی ہوتا ہے کہ اگر I am a comedian stand-up نہیں ہوں جیسے ایک general comedian ہوں تمہیں یہ بھی سنا سکتیم کچی شہاب الدین تھا اور ایک like let's say اولیا تھا تو وہ یہ ہو رہا تھا تو یہ اس نے یہ کہا یہ کہا لوگ ہس لیکن اگر میں stand-up comedian ہوں تو میں کہوں گی میں تھی اور شہاب الدین تھا اور میرا انٹرویو در وقت سے تو آگے یہ یہ ہو گیا صحیح تو اس کو stand-up comedian جی وہ اپنے اپنے وزن سے بتاتے ہیں اور وہ ایک ہی بندہ کرتا ہے اچھا آپ رائٹر بھی ہے کتنے books لکھے ہیں ایک book لکھی ہے لیکن I am working on a lot others اور book کے لیے آپ کو بہت ٹائم never judge a babysitter by its perfume by her perfume یہ میں نے e-book ہے میری that's for like very young children میری نے اس اس book اس میں دیکھے مطلب کیا آپ نے ان کو experience کیا ہے یا کیا ایسا کیا ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں اتنا زبردست سا title لگ دیا مطلب ان کے اس کے perfume سے نہ جج کیا جائے یا آپ نے کوئی story یا film دیکھی نہیں میرا یہ تھا کہ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بیبی سیٹریس کا کوئی رواج نہیں بیبی سیٹریس ہماری ہے ہماری ہے الین ہے وہ ڈے کر بھی ابھی کچھ سال پہلے زیادہ کامن ہو ہے لیکن بیبی سیٹریس کا رواج نہیں تھا لیکن that just popped into my mind بیبی سیٹریس کا بیبی سیٹریس کا بیبی سیٹریس کا کمیڈین کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا لنک کر سکتے کہ وہ جو وہ ہے نا اس وقت میں دس سال کی تھی جب میں نے یہ لکھی تھی تو میں اس وقت stand up کومیڈی نہیں تو ابھی آپ کوئی بک سوچ رہی ہے لکھتی کہ دی جی میں بہت سارے کتابیں ایک وقت میں سوچ رہی ہوتی لیکن اب i am thinking of a book تو کیا میری ویورز کے ساتھ پہلے سے اس book کا title شیئر ہو جائے گا تاکہ پہلے سے پتہ چلی جائے گا title ابھی میں نے نہیں سوچا لیکن ابھی بہت سارے titles ایک تائم پہ آرے اس میں کیا ایسی خاص باتی ہوگی اور لوگ کیوں اسے پڑھنا پسند کریں گے پڑھنا اسی لئے پسند کریں گے کیونکہ یہ لائف کی ریالٹیز ہیں اور اس میں ابھی بھرس آل گئے تو لائف کی ریالٹیز کہاں سے آگئی نہیں بات ای وڈ بی تیکن لائف سجیسٹن سرم ادھر پیپل بیپل بیپل ایک بیپل ایک میری 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 بیپل اچھا اور اس کے حوالے سے آپ نے کہ میں انٹرپین ہوگی ہوں تو آپ نے کون سا نیا ایڈیا ایمپلیمنٹ کیا ہے جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں اچھا تو ای ایم کمینکیشن مانیجر اور ایمیر پیچھ پیچھ پر میت سال ایمیر سال کا دوائیاں بھی گھر پیچھ دوائیاں بھی کام کرتے ہیں جن کے ساتھ ابھی ملاقات ہو چکی ہے کمینکیشن منیجر اس تمام پروجیک میں کیا رول پلے کرتے مریض اور ڈاکٹر کی دنیان کمینکیشن کو ہنڈل کرتا ہے یا جو آپ کا جو سٹارٹ اپ ہے اس کو آگے کمینکیشن منیجر اچھا کمینکیشن منیجر اس کا یہ کہ میرا جو مین کام ہوتا وہ یہ ہوتا جس طرح اب اگر میں لفٹ پہ جاتی ہوں میں کسی بھی ایوینٹ پہ جاتی ہوں کانفرنس پہ جاتی تو میرا کام ہوتا لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا اگر میری بہت سارے کام کر دی اب کون سی کام رہے گے جو کھ 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 چاہتی تو آم اگر 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 بہت میرا بہت پرانا اگر جو ہے کہ ایویس ویڈی ینگ ویڈی 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 اسی بھی زیادہ ینگ تی ماللہ جی حسی ویڈی 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 ینگ بیٹی اب کے ساتھ زیادہ کلوز ہوتے ہیں زیادہ تر ہی ہوتا ہے اچھا میرے بیٹی اما کے ساتھ کافی کلوز ہوتی بہت بہت یعنی بہت دی دی بہت 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 جی جی بہت اگر بہت بہت اچھا آپ کا لیکن اگر میرا یہ کہ میں جو فیسلیٹیز جو مجھے مل رہی ہیں وہ فیسلیٹیز ہر بچے کو ملے وہ کیسے ملے گی کیا آپ نے کوئی چیز دیزائن کیا اچھا میڈیکل کے لحاظ سے میں ان کے ساتھ سٹارٹ اپ کے ساتھ ہوں اور جو کلین اور گرین جو ہے اس کے کلین اور گرین انوارمنٹل ہیلٹ کے اوپر بھی میں کام کر رہی ہوں اچھا تو وہ بہت بڑے 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 بیزنس ہے اچھا تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے میری اصل میں تھوڑی سی یہ بھی عادت ہے کہ میں ہر چیز کو جانا انٹرسٹنگ سٹوری میں سناتی ہوں اچھا تو یہ تھا کہ it was a hackathon میں گئی اور وہ اس پہ جو ہے زشازم بھی آئے ہوتا ہے اچھا you know him right? no i don't know you don't? اچھا weird لیکن ادھر پہ میں ادھر گئی اچھا اور ان پہ i got shortlisted for the final pitches اور میری ٹیم میں کوئی نہیں تھا صرف میں تھی اچھا وہ بھی تھا کہ اس میں بارہ سال کی تھی ہوں اور می نے پیزنٹ کیا اور مجھے بڑا تھا کہ it might get selected to go to singapore for the global startup weekend it did not get selected لیکن مجھے پکچر تھی that made like the cover of the facebook post اچھا اور that was seen by one of the person who was working in the entrepreneurship department of Hashi Foundation اچھا تو ادھر سے تو میں مطلب کہہ رہی ہوں تو تھوڑا سا مجھے ادھر سے تو نہیں ریسپونس آیا پھر جس پندے نے دیکھا تو انہوں نے مجھے رہوڑنا شروع کر دیا اچھا وہ اب انہوں نے بھی نائسی میں بھی کیا نائسی سے جا کے وہ کر لیا انہوں نے سرف اسی کو بھی کانٹیکٹ کیا وہ کر کر کے آگے ان کو میرے جو سٹارٹ اپ ہے میٹسال اس کے کو فاؤنڈر کا نمبر ملیا اچھا انہوں نے مجھے کال کر کے پتنی رات میں بتایا تھا اچھا کہ بھائی یہ ایونٹ ہے اچھا اور یہ جی ومن انٹرپنورشپ ڈیویلپمنٹ کے جی لانچ ہے آپ نے اس پہ جانے لوگا کو ڈھون رہے ہیں واج ان پہ وہ ساجد چویب صاحب ہی اس ورکنگ کرنے ٹھیک ہے آگے تو ادھر میں گئی اور مجھے پتا چلا اور یہ بڑی امیزنگ چیز ہے نوٹ منی پیپل نو دس کہ ونہا ایونٹ دے تو مجھے اپنے بیس فرینڈ کی اب بادر کھڑے نظر آئے اچھا اور وہ اس دپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے اچھا کہتے ہیں بٹر رہین آپ تھی میں ایونٹ سے آپ کا نمبر لے لیتا تو وہ پھر وہ بھی تھا اور بس ادھر سے مجھے پتا چلا کہ ایل بی دیر ورنڈ امبیسیڈر اور everything goes on اچھا آپ ایکٹرس بھی ہے جی جی کون سے دراموں میں کام کر رہی ہے تو میں تھیاٹر کرتی ہوں تھیاٹر اچھا کیسا تھیاٹر کرتی یہ اسنانباد میں جو فوکس انڈ وہ ہے وہ کیا ہے ورسہ جو ادھر کام کرتی نہیں جی لوگ ورسہ میں آئی ہف پرفارم لیکن میں ادھر ادھر ہی نہیں کام کرتی میں بنی گالا بیسٹ ایک اگرینیزیشن تھیاٹر اگرینیزیشن اچھا تھیاٹر والے تھیاٹر والے نے بڑا ایسی نام رکھا ہے تھیاٹر والے interesting تھیاٹر والی کے ساتھ میں کرتی رہی ہوں اور میں ان کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں لیکن ایکٹنگ از اپروفیشن میں نے اسی لئے چوز کیا تھا کیونکہ ایکٹرز اور میں ایکٹر میں بازی کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ میں نے اس چیز کو چوز کیا تو فیچر میں اس کو اس کو لگے جائیں گی تو بھی ایکٹریس نہیں اچھا تو میں تھیٹری تو کر رہی ہوں اور میں چائلڈ رائٹس کے اوپر بھی کر رہی ہوں تو فیچر میں آئے ویل کانٹینی ہوں لیکن وہ پھر ساری چیدو کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکا وہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کوئی محصب نہ ہو جائے ویسے آپ کی جو شورٹ سٹوری ایس ڈی جیس کے اوپر میں نے دیکھی کافی انٹرسٹن تھا اگر اسی طریقے سے شورٹ شورٹ موویز یا شورٹ سکلپس آپ کے بندہ شروع ہو گئے وہ کافی اور جو آپ نے جیسے کہ آپ نے پانی کے اوپر کیا تو اس میں اس طرح کے جو بیسک پرابلمز ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کرنا شروع کردائیں بس اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنا شروع کردائیں میں بھی کیا فیوچر میں ہمارے ڈراما میں ہمیں نظر آئے ہاں اچھا اور آپ سکول بھی جاتی ہے یا نہیں جاتی چھوڑ دیئے سکول جی میں سکول جاتی میں نے کل بھی سکول جانے ہوں سکول کس لئے انٹرپنالز کو تو سکول جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو ملک گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں ان کو سکول کیا پیسے کمانا ہوتا ہے پاکستان میں تو اسٹڈی کو اس اسی طرح لیا جاتا ہے ابھی تو پھر وقت میں جا رہی ہوں اچھا کس لئے جا رہی ہے یہ بھی بتا دیں کیا مشن ہے سکول جانے کا کیا مشن ہے سکول جا رہی ہوں بکیس میں پہلے بھی جا رہی تھی اور ابھی آئی تنک کہ آئی کن ہانڈل سکول رائٹ ناو نہیں کیسے وہ پرپس کیا ہے وہاں سے پرپس یہ کہ کمیونکیشن آپ کو آتی ہے پبلک ڈیڈنگ آپ کو آتی ہے آئیڈیاز آپ کے پاس ہے پیٹ فرم آپ کے پاس ہے کام آپ آئیڈی کر رہے ہیں then why are you going to school بکیس ایک ایڈیوکیشن کا ایک تو ہوتا ہے آپ ایڈیوکیشن سسٹم تو is a very long topic نہیں ہے تو ایڈیوکیشن سٹا آپ کو یوٹیوب پہ تو آگل ہے بھلے جو بکس ہیں ہمسکولنگ is hard اچھا یہ بتا دیں کہ ہمسکولنگ is hard مجھے وہ انوارمنٹ پاس آنے دوستوں کے ساتھ کہلنا یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیچر میں جب وہ مجھے کہیں کہ شیواز آور کلاس شیل ہو یا اس لئے تھا نہیں جا رہی کہیں اور آگے زندگی میں آپ کیا اس کے علاوہ کیا کرنا پسند کریں گی یا نہیں بس یہ ہی ہے سب کچھ نہیں میں نے آپ کو جس طرح کا اپنا مشن بتایا فیسیلٹیز میں پروائید کرنا چاہتی ہوں میں اس کے اوپر جو اس گول کو مجھے پورا کرنے کے لئے کرنا پڑتا ہوں وہ ضرور کروں گا اچھا ہمارا ایک ملک ہے جس میں زیادہ پولیٹیکل بحثیں ہوتی ہیں پولیٹیکل چیزیں چلتی ہیں مجھے میرے اب بھی دیکھتی رہیں گے دیکھ رہیں گے تو پولیٹیکل پرسنالیٹیز میں آپ کن کو فالو کرتی ہے میں جو ہوں میں خبریں نہیں دیکھتی مجھے کچھ دوتی نام پتا ہوں گے پاٹ نہیں پاکستان میٹی فائی پرسن لوگ خبریں دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا نہیں بھی سنتے تو دوسرا میں ان کو بتا دے آج امران خان نے یہ کیا تو کسی طریقے سے ان تک خبر پہنچ جاتی نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا آپ کو بھی پتا ہوگا ایسی بات ہیں تو آپ کیا فیل کرتی ہے ویسے بھی کچھ موٹیویشن ہوتی ہیں ان لوگوں میں جائری بات ہے وہ سیٹ پہ آئے ہیں کسی طریقے سے تو آئے ہیں تو کیا سمجھتی ہیں میں ملی تھی اسد امر سے اچھا اور آفٹر میٹنگ ہم ای تھوٹ کہ بھائی پولیٹیکس is a very مشکل مشکل کام اچھا ٹھیک ہے اور آئی گھت اپریسییشن from him اور کس لئے ملی تھی آپ پولیٹیشن بننا چاہتی ہے یا نہیں نہیں پولیٹیکس یہ کیا بجا ہے یعنی کل میم ہے زرینہ مار she is the founder of women entrepreneur and CIT جہاں آپ تشریف لے کے گئی تھی وہ جگہ جو تھی وہ ان کی تھی اچھا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں پولیٹیکس پہ نہیں بولتی نہ مجھے پسند ہے یہ کیا بجا ہے پولیٹیکس پہ بولنا جو ہے پولیٹیکس پہ نہ بولنا کسی اور چیز پہ بولنا یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر جو پولیٹیکس ہیں کیونکہ آپ اپنی آواز اور اپنی سارے کام اسمبلی سے کرواتے ہیں تو اگر آپ ایک پولیٹیشن آجے وہاں اپنے سارا مسائل حل کر سکتے ہیں یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہے اگر آپ نہیں کرتے سی تو ان لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں ایسی بات ہے میں پولیٹیکس میں نہیں آ رہی ریزلف سیٹ پہ ارادتوں نہیں ریزلف سیٹ پہ ارادتوں نہیں یہ جہاں مطلب سیلیکٹڈ آ جاتے ہیں اور فی میلز کے لیے یہ اپنی آف فنچن آبیلی بل ہے نہیں جی پولیٹیکس is a very hard thing اور پولیٹیکس is not my type of thing اگر پولیٹیکس کے طرح میں نے کرنا ہوتا تو میں اپنے کا سوچ کی بیٹ چکی ہوتی اچھا آپ نے کہا ہمیں تیچر دی ہوں آپ ایک ڈیجیٹل تیچر ہے یا جس طرح ہمارے ارگنیک ٹائپ تیچر ہوتے ہیں تو اب کوئی جو ہے سکول تو مجھا ہائر نہیں کر سکتا میں چائل لیور پہ وہ آ جاتا ہے اور میں خود اب سکول میں تو جاوب کر سکتے ہیں میں سینتھ کریٹر ہوں لیکن میں ڈیجیٹل تیچر ہوں آئی ٹیچ انگلیش اور میں ایک امریکن ٹیچر کے ساتھ کتنے شروع آپ نے انگلیش سکھایا ہے کتنے شروع we don't keep track of batches اچھا تو وہ ہمارے ہوتے ہیں that's randomly that's randomly اگر آپ آ جائیں گے 9.45 you can come today صحیح تو وہ ہوتا ہے کہ we host a show and that is free okay so what do you think کہ اس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اچھا تو anybody who comes there introduces themselves اور پھر اس پہ آگیا ہم ان کو further questions کرتے ہیں because i am the co-host with Carla Richman she is an american teacher she is coming on the 29th even جو رہا ہے اس میں پاکستان میں okay i won't advertise on any of that but آئیں گے آپ اپنے بارے میں بتائیں گے ہم اس کے اندر سے questions کریں گے اور جب آپ بیٹھ کے سونے گے because listening and speaking اچھا وہ آتے ہی بہت تیزی کے ساتھ ہستی ہے تو آپ نے ان کو بتایا نہیں اس سے تو لوگ ڈر جاتے ہیں میں تو ایک دن ڈر گیا تھا the way she laugh she likes it اور i think having a start like this is a very good thing be positive laugh in that way میں بھی very smiley ہوگی اس سے آگے اس show کے میں smiley ہوگی ہوں میں smiley ہوں اچھا جب آپ کو آپ کے دوست دیکھتے ہیں جو آپ کے کلاس فیل ہو ہیں آپ کو کبھی کشو پہ کبھی کیا کبھی کیا تو وہ کیا کہتے ہیں بہت positive response ہوتا ہے اچھا اور آپ کے teachers کی طرف سے بہت positive ہوتا ہے اچھا آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا اگر ہم جرنلی ان چیزوں کو being a Muslim دیکھ لے تو یہ ایک دنیاوی چیز ہے دین کی طرف آپ کی کیار ہو جانا آتا ہے دین کو آپ نے کس طریقے سے study کیا with all these technology and science آپ نے کیا identify کیا دین کو اگر ہم دیکھیں دیکھیں دنیا بہت الگ چیز ہوتی ہے اور دین ہمارے اسلام کو دین کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز بتاتا ہے it's a very complete thing اور دین تو اس complete thing کو یہ بارے میں سوچھا ہے کبھی یہ آنا ہے یا اس سے دور ہے اسے تو نہ کہیں اچھا لیکن اسلامیات جو ہے کلاس میں میں very good student of that اور ماشاءاللہ میری ٹیچر بھی بہت اچھی ہیں اور ہاں بابا جو ہے بابا تو اتنا نہیں بات ماما کے ساتھ اس پر بہت زیادہ نہیں نہیں میرا بھی یہ میرا پلان ہے اوکی 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 ریلیٹ کرنا ہے اور ان سے نہیں چیزیں دریاف کر کے اپنی زندگی کو آسان سے آسان بنانا ہے but i will help you with this انشاءاللہ i will introduce you with meem ko sarizar آپ نے کارلا کے ساتھ ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو قرآن پڑھاتی ہے بے کل کارلا جو ہے ان کے ساتھ قرآن پڑھاتی ہے or you can consider her as my mother and she will help you اور آپ ان کو ہر بیک سنڈے کے دن جوائن کریں اور ان سے سی کے قرآن no problem بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو کہ میں نہیں جانتا تھا میرے دوست نہیں جانتے تھے میں بھی آپ نے کیونکہ آپ بہت سارے پلیٹ فارم پر مختلف قسم کے آج ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لے کے لوگوں کو بتایا آپ کے بارے میں مجھے امید ہے کہ لوگوں نے بھی انٹرسٹنگ اس کے لیا ہوگا فیوچر میں مجھے امید ہے کہ آپ پاکستانی کمیونٹی کے لئے بہت کچھ کریں گے تینکیو بہت شکریہ